یا خبیب القلوب صرف ایک خدا میں ماننا کافی نہیں ہے اسلام میں توحید میں ماننا فرض ہے اور توحید کے تین قسمیں ہیں پہلا ہے توحید الربوبیہ دوسرا ہے توحید الرسم و صفات اور تیسرا ہے توحید الربادہ پہلی قسم ہے توحید الربوبیہ مطلب سارے کائنات کا رب ایک ہے اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں سارے چیزوں کو ضرورت ہے اس رب کی لیکن اس رب کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں everything is dependent on him but he is independent of anything and everything in this world اسے کہتے توحید الربوبیہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمارا رب ہمارا پاننے والا صرف ایک ہی رب ہے اور سارے چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس رب کی اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں دوسری قسم ہے توحید الرسم و صفات مطلب خدا اللہ کی صفات اور اللہ کے نام اس توحید الرسم و صفات کے پانچ نکتے ہیں پہلا نکتہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے دوسرا نقطہ اللہ کی صفات وہ ہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا آپ اپنے آپ اللہ کو صفات نہیں دے سکتے مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفات ہے الغادب غصہ ہونے والا اللہ غصہ ہوتا ہے لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا غادبی غلط ہے صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نام اللہ کو دیا ہے صرف اس سے ہم پکار سکتے تیسرا نقطہ جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جھوڑ بولتا ہے جھوڑ بولنا انسان کی صفت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بول گیا بولنا اللہ کے مخلوق انسان کی صفت ہے چوتہ نقطہ اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے جو اللہ کی صفات ہے جو انسان ہے مخلوقات ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لا فانی ہے اللہ کی صفات میں سے ہے انسان لا فانی ہو ہی نہیں سکتا اور پانچنا نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے اللہ کا عبد اللہ کا بندہ رحمان نہیں کہہ سکتے عبدالرحمان کہہ سکتے کہ رحمان کا بندہ اور عبد کسی انسان کے آگے نہیں لکھا سکتے آپ نہیں کہہ سکتے عبدالرسول یہ غلط ہے عبد بندہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے انسان یہ پانچ نقطے ہیں توعید الاسماء و صفات کے توعید کی تیسری قسم ہے توعید الابادہ مطلب ہمیں صرف عبادت اللہ کی کرنا چاہئے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہئے آپ اللہ کو رب مانتے اللہ کو اچھے نام سے پکارتے اچھے صفات دیتے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توعید الابادہ کے خلاف ہے عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہئے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توعید کے خلاف ہے اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر اکتیس میں کہا جاتا ہے مشرقوں کے بارے میں جب آپ مشرقوں سے پوچھیں گے کہ اس کائنات میں سارے چیزیں کس نے بنائی آسمان اور زمین کے بچ میں اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے کون وہ شخص ہے جو سب سے پافل ہے اس کائنات میں کون ہے جو مردوں میں جان دالتا ہے اور زندہ کو موت دیتا ہے اس کائنات میں سب سے پافل کون ہیں یہ مشرق کہیں گے اللہ پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر اکتیس میں مشرق مانتے تھے توحید ربوبیاں میں کہا اللہ رب ہے مانتے تھے توحید ربوبیاں صفات اچھے صفات ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے انہیں کہا گیا ہے مشرق یہ پیغام دورا آیا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر فورٹی تھری آیت نمبر ایٹی سیون میں جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرقوں سے کہ آپ کا خالق کون وہ کہیں گے اللہ تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے یہ مشرق مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر بارہ آیت نمبر اکسو چھے میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں خدا کی عبادت کرتے اشور کی عبادت کرتے ہیں اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں دوسرے کی عبادت کرتے ہیں اور اگر اس توحید میں ان تینوں قسموں میں سے ایک بھی قسم کا آپ پالن نہیں کریں گے ایک بھی قسم کو توڑتے ہیں تو اسے عربی میں کہتے ہیں شرک شرک مطلب پارٹنر کسی کو شریک کرنا اور شریعتاً شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اسے کہتے ہیں عربی میں شرک اور قرآن مجید میں صاف طور پر لکھا ہے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر فوٹی ایٹ میں اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سولہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گا کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھڑک چکا ہے اسی لئے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی نہیں معاف کریں گا اگر آپ نے شرک کیا اور مننے کے پہلے توبہ نہیں کی اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لئے جہنم سو فیصد شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے شرک کرنا بند کیجئے انشاءاللہ 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 آپ جنت میں جا سکتے ہیں لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ وتعالی خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا اسی لئے قرآن مجید میں لکھا ہے جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں سارے تعلق کو کھولنے والی چابی سولہ انمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں لکھا ہے آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے اللہ کو ماننا کافی نہیں اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے وہ ضروری ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں یہ ضروری ہے اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گوائی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کا کہنا مانتے ہیں یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیمٹی ٹو میں لَقَدْ قَفْرَ اللَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهُ وَالْمَسُوِي بْنُ مَرْيَمَا وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں وقال المسی لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو رب وربکم جو میرا رب اور آپ کا رب ہے اِنَّ مَا يُشْرِقْ بِاللَّهِ اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جنت آپ کے لئے حرام ہو جائیں گی وَمَا وَحُوْ نَار وَمَا الْظَالِمِ مِنْ اِنْسَار اور آپ کے لئے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لئے آخرت میں کوئی مددگار نہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اِنَّ مَا يُشْرِقْ بِاللَّهِ اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جنت اس کے لئے حرام ہے وَمَا وَحُنْ نَار وَمَا الْظَالِمِ مِنْ اِنْسَار اور اس کے لئے دوزق کی آگ ہے اور ظالموں کے لئے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو آٹھ میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداوں کو گالی مت دو ورنہ یہ لوگ جہلت میں اللہ کو گالی دیں گے لکھائے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر ستائس میں اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو کلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر سات سمندر ملا کے اگر سیاسی میں تبدیل کریں گے پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ وتعالی کے شبد نہیں لکھ سکیں گے اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی آیت سے سورہ حج سے سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سیونٹی تھری میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ اگر یہ سارے اکھٹا ہوگے ایک مکھی کو بنانے کے لئے پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے کمزور ہے وہ لوگ جو گلت خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کمزور لوگ وہ جس کی عبادت کرتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين